اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے نام آیا مال میں گناہ نہیں لکھا جاتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کیا وہ لوگ گناہگار شریعت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے تعلق سے دو تین سوال اور بھی ہیں جو عوام کے اندر زیادہ اس وقت باوال ان کا ہوا ہے تو ان سب کو بھی انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد یہ کہ عوام کو اللہ تعالی ہدایت دے تو وہ سمجھ جائے گی اور ورنہ یہ کہ جس کے دل پہ مہر لگ گئی وہ مہر لگ گئی کیونکہ عوام کے اندر کچھ چیزوں کو لے کر کافی باتوں کو کنفیوز انہیں حالانکہ میں نے تو کلیر دو ویڈیو میں کر دیا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر جو ہے غلط ویمی عام کی جا رہی ہے پہلا تو اعتراض یہی ہے جو گولفیا گریشی کی طرف سے آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں پبلک اندر کھڑے ہو کہ جی ہم نے کسی کا نام نہیں لیا تو کیا ایسا کہنے سے ان کے انام آیا ہم نے گناہ نہیں ہوگا پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے ہم نے نام نہیں لیا یا ہم نام نہیں لیتے یہ کہاں سے چلا شریعت میں اس کی کیا اصل ہے اس لئے میں یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ نا یہ فلم انڈسٹری سے چلا ہے یعنی آپ اس کو کہلیں گے سیلیبیریٹی یا وی آئی پی لوگوں سے چلا ہے کہ نیوز کے اندر بغیر نام لیے اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں دوسرے کے پر تانہ زنی کرتے ہیں اور نام نہیں لیتے تو یہ وہاں سے چلا ہے اب وہی چیز کیونکہ میں نے کہا تھا ممبئی کا ہوا پانی تھوڑا ایسا ہے وہی چیز جو ہے نا سیلیبیریٹی کو دیکھ کر سیکھ کر لوگوں کے اندر خود کوئی امیجنیشن آنے لگی کہ میں بھی ایک سیلیبیریٹی ہوں تو نام نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نام نہیں لیا اب ایک چیز چھنڈے دماغ سے سوچیں جو عوام ہیں قیامت میں فیصلہ سیلیبیریٹی کے کال پر ہوگا کہ جیسا وہ کہتے ہیں یا ان کا انداز ہوتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا قبر کا یا پھر قرآن حدیث کے مطابق ہوگا اگر قرآن حدیث کے مطابق ہوگا تو بغیر نام لیے بھی غیبت غیبت ہوتی ہے بغیر نام لیے بھی چگلی چگلی ہوتی ہے اور تانہ زنی اشاروں سے بھی ہو سکتی کسی طرح برائی بھی اشاروں سے ہو سکتی ہے تو عوام کے اندر یہ درست دینے کہ میں نے نام نہیں لیا یہ کم علمی ہے اور عوام کیونکہ جانتی نہیں ہے تو وہ لوگ جلدی جھاسے میں بھی آتے ہیں کہ نام نہیں لیا تو مطلب کوئی حرض نہیں اب نام نہیں لیا کہ مثال آپ اس طرح سے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا نام نہ لے لیکن جس مجمع میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مجمع بالکل واضح طور سے سمجھ گیا کہ یہ بیان کرنے والا لکس کا ذکر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہی حکم لگے گا جو نام لینے والے کا ہوگا اب اس کو ایک آسان مثال میں اور سمجھے گے رات کے بارہ بجے ہیں اور ایک والد نے اپنے بیٹے کو اٹھایا بارہ بجے کے جائے پانچ لٹر کی گیلن پانی کی باہر سے بھر کلا اب یہ لڑکا اٹھا اور پانی کی گیلن اٹھایا کیونکہ یہ نیند میں تا توڑا کلس گیا اور بولتا ہوا چلا گیا کہ بیز دیتے ہیں رات کو بارہ بجے یہ ہے وہ ہے ڈراما لگا رکھا ہے جب دیکھو ان کی تو بس ایسی چلتی رہتی ہے سونے نہیں دیا تو جب اس کا والدی سے بلائے گا بیٹا کیا کہا کسے کہا تو یہ بچہ کہے گا میں نے نام تھوڑی نہ لیا تو کہ اس کا باپ اس کو چھوڑ دے گا یہ کہنے سے کہ نام تو نہیں لیا ہاں بات سئی ہے تو کہ نام لے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس کے بارے میں وہ بچہ بولتا ہوا جا رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کیونکہ قرآن اور سنت سے خود تو دور ہوتے ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا استینجہ کرنے تک کہ سنت طریقے نہیں آتے اور عوام میں درست دیتے ہیں فلم انڈسٹری کا وی آئی پی لوگوں کا کہ ہم نے نام نہیں لیا ہم نے نام نہیں لیا نام نہ لیے بغیر بھی گناہ ہوتا ہے یہ چیز آپ پہلے ذہن میں رکھ لیں دوسری بات یہ ہے اس کو اور بہ آسان سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ کچھ بھی موسیٰ نے نکالتے کہ آپ کے دو محافظ ہیں کہ وہ لکھتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں فرشتے تحریر کرتے ہیں اب جب آپ کسی کو کیمرے میں آ کے بینا نام لیے بولو گے کہ آپ مجھے اصابت دلا ورنہ یہ سا کر دوں گا اب بیٹھ گیا کرسی لگا کے مفتی من کے مجھ پہ فتوہ لگا دیا یہ ہے وہ جب آپ یہ باتیں بولو گے تو فرشتے یہ لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے اب جب لکھیں گے قبر پہ جانے کے بعد جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے تو کیا آپ کہہ دو گے میں نے نام تو نہیں لیا تو آپ نے اگر بظاہر نام نہیں لیا تو اللہ رسول کو خبر ہے کہ آپ نے دل میں کس کا ارادہ کیا ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ سارے گناہ جو ہے نا وہ مٹ جائیں گے بندہ بنا نام لیے کر دے سب کی غیبہ چگلی تانہ زنی کرے سب کے اوپر بہتان لگائے سب کے اوپر اور آخر میں کہ میں نے نام نہیں لیا تو یہ نام نہ لینا بچنے کی نشانی نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی سافدھان رہیں جو یہ کہتے ہیں جی نام نہیں لیا اور وہ سچھا سمجھ رہے ہیں بالکل غلط ہے بغیر نام لیے بھی معاملہ ہو سکتا ہے ورنہ قیامت میں ان الفاظوں کا کیا لکھا ہوگا نام آیا مال میں کچھ تو لکھا ہوگا کچھ تو حساب کتاب دینا ہی ہوگا جو بولا ہے وہ لکھ لیا گیا اور جب لکھ لیا گیا فرشتے پیش کریں گے کہ آپ نے کہا تھا تو یہ کہیں گے جی ہم نے نام نہیں لیا تو پھر عذاب کیسے ہوگا تو ایسے تو نام آیا مال لکھنا ہی جو ہے نا فضول چلا جائے گا پھر تو آپ ذرا غور کریں کہ بغیر نام لیا اس طریقے کا ماملہ غلط دوسرا یہ کہ عوام سے بھی یہ ترگیب دی جاتی ہے کہ میرے ہیٹرز کے خلاف ویڈیو بناو آپ میرے ہیٹرز کے خلاف دو منٹ کی ویڈیو ضرور بنانا اس میں کچھ نا کچھ ضرور بھولنا اب کیوں کہ بیچارے جو عوام ان ناس ہے ان کو بھی قیامت کے دن فسا دیا گیا اور خود تو ڈوبے ہوئے ہیں لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنمو والی بات ہے جن لوگوں نے جذباتنا کے ویڈیو بنا دو دینا کہ بھئی جو ان کے ہیٹر ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے اپنی اکل چلا دی مشورہ قیامت میں ان کو بھی اس بولنے کا حساب دینا ہی ہوگا جب قیامت میں ان سے پوچھا جائے گا کسے کہا تھا تو یہ بتانے پائیں گے تو ایک شخص جس نے اپنی کم علمی سے خود بھی فسا اور لوگوں کو بھی فسا دیا تو بیچارہ مجھے تو عوام پر طرح ساتا ہے کہ ان کو غریبوں کو معلوم کچھ بھی نہیں کہ ہوا کیا کون ہیٹر ہے کیا ہیٹر ہے کس وجہ سے ہے کیا ہے اور ہیٹر ہے بھی یا نہیں بس انہوں نے تو جذبات میں آگے برا بھلا کہنا شروع کر دی اور کس کو کہا یہ بھی ان کو نہیں معلوم بس ویڈیو گنا کے بھیج دی اور اصل میں گلتی تو کروانے والے کی ہے کیونکہ خود بھی گناہ کیا اور دوسروں سے گناہ کرنے کی بھی ترقیب دلائی تو ایسے لوگ بھی قیامت میں حساب دیں گے تو اس وقت معلوم چل جائے گا کہ بنا نام لیے گناہ نہیں ہوتا دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگ کمنٹس میں بھی بولتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسی ویسی باتیں اور کچھ برائیاں بھی کرتے ہیں تو تحریر کرنے میں بھی گناہ گناہ ہی ہوگا تو اگر آپ نے ایسا عوام نے لکھا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ نام نہیں لیتا تو کسی کی نیت تو کی ہوگی نا ہوا کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ خالی پلی کہ میں ٹھری ٹانگ توڑ دوں گا ایسا کر دوں گا کس کو کسی نہ کسی کو تو کہا ہوگا تب اس کا نام سامنے وقت آ جائے گا تو یہ وی آئی پی اور بولی وڈ کا کلچہ سائٹ میں رکھ کر قرآن حدیث کی روشنی میں زندگی بتانی چاہیے اتنے وی آئی پی وی وی آئی پی ہو نہیں جتنے بننے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہم نے نام نہیں لیا نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی بندہ نام لے کے مخاطب کرے گا جب آپ ایمیل کے جواب نہیں دھو گے آپ کے بندے کال پر بات نہیں کرائیں گے تو نام ہی لے کر مخاطب کیا جائے گا تو اس طرح سے اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ویڈیو مان لو بھیج دی اب ان کو اگر اس بات کا حساس ہو کہ ہم نے جو جنون جذبے میں ویڈیو بھیج تو دی کسی کے خلاف لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا مام لگیا ہے اور دوسری بات آپ کا مدہ بھی نہیں تھا بیچ میں بولنے کا جو آپ نے ویڈیو بنا کے بھیجی تو ان کو کیا کرنا ہوگا تو اگر ان کو واقعی اپنی غلطی کا حساس ہو کہ بھائی ہم نے غلط کیا کسی کے کہنے پر بغیر نام لے بھی ہم پر گناہ ہوگا قیامت میں تو ان کو چاہیے کہ اپنی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائیں تو نہ پارٹ تو ایڈمین سے ریکویسٹ کریں کہ ہم نے ویڈیو بھیجی تھی اس میں ہیٹر کے بھی بارے میں کچھ ہم نے باتیں کر دی دی کوئی بھی ہیٹر ہو اگر وہ سننی مسلمان ہے تو ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی آپ میرا وہ پارٹ کاٹ دیں تو آپ ایڈمین سے ریکویسٹ کر کے وہ پارٹ کاٹ سکتے ہیں اور کٹوا بھی سکتے پھر بھی اگر ایڈمین نہیں کاٹتا تو آپ اس سے جو ہے وہ آزاد ہے پھر آپ کے اوپر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ نہیں کہنا کہ آپ کے اوپر حساب بھی نہیں ہوگا کیونکہ آدمی جو کچھ مو سے بولتا ہے سب لکھا جاتا اور سب کا جو ہے وہ حساب ہوگا اب وہ احساب اگر نام نہ لینے سے گناہ نہیں ہوگا تو امیم غزالی فرماتے ہیں کہ غیبت تو اشاروں سے بھی غیبت ہو جاتی ہے لکھ کر بھی غیبت ہو جاتی تو اسی طرح ہمارے بزرگوں کا بھی معاملہ تھا تو اس طرح سے کسی کا بارے میں انداز بیان کرنا کہ جس میں سننے والے کو معلوم ہی چل جائے گے کس کا ذکر ہے کہ وہ نام لینے کے حکم میں ہی آ جائے گا دوسرا اس کے اندر اطراز یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے عیبوں کو کھولا یہ کوئی اضلاح کا طریقہ ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام جو ہے نا عیبوں کو چھپانے آتے تھے اور امت ہی کیا کرتے ہیں کہ عیبوں کو کھولتے ہیں جان میری عیب میں اور جرم میں دونوں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ آپ کو قرآن حدیث کا بیسک علم بھی نہیں ہے اپنے عقیدوں کا تو اس لئے آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جو گناہ یعنی ٹھیک ہے کہ آپ فضیلت تو عیب کی بیان کرنا ہے لیکن آپ نے جرم کیا ہے اور عیب اور جرم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں عوام میں عیب کا بیان کرنا اور جرم کا بیان کرنا دونوں مختلف ہیں اگر بالفرض اسے عیب بھی مانا جائے تو قرآن حدیث میں ایسے شخص کے عیب بیان کرنا جس نے اپنا عیب اعلانیاں کھول دیا ہو گناہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس کا شراب پینا پورے زمانے میں مشہور ہے اور وہ اعلانیاں شراب پیتا ہے تو اب کسی کو یہ بتانا کہ وہ شخص شراب پیتا ہے اس کا عیب کھولنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود بخود پبلک کے سامنے کھل چکا ہے عیب کھولنا اسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص چھپ کے شراب پیتا تھا اس کی خبر عوام کو نہیں تھی اب کسی نے کسی دوسری رنجش کی وجہ سے کہ مثال کے طور پر سمجھے کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا تو نماز کی فرضیت کا انکار یا کسی ایسی چیز کا معنی چھوٹی موٹی کو اس نے گناہ کر دیا اور چھپ کے شراب بھی پیتا تھا اب جب اس کا رد کیا جائے تو اس کو اس گناہ کے ساتھ اس کا عیب بھی کھول دیا جائے کہ اس نے یہ ایسے غلط بتایا یہ مسئلہ غلط بتایا اور یہ تو شراب بھی پیتا ہے اسے کہتے ہیں عیب کھولنا کے جو پتا نہیں تھا ہاں جتنی چیز لوگوں میں اعلانیہ تم نے خود بتا دی ہے اس کو جو ہے عیب نہیں کہیں گے تو عیب میں اور جرم میں فرق ہوتا ہے آپ کے جو کھولے گئے وہ جرم کھولے گئے عیب نہیں کھولے گئے اس کو اور میں آسان سمجھاتا ہوں اگر اس کو عیب کھولنا کہیں گے کہ شریعت کے خلاف آپ بات کر دو حرام کو حلال کہ دو عقید غلط بیان کرو اور اس کے بعد جب آپ کا رد ہو تو آپ کہو جی میرے عیب کھول دی ہے میرے عیب کھول دی ہے تو کل کو یہ بات تو قادیانی بھی کہہ دے گا کہ دیکھو جی میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا لوگوں میں میرے رد کر دیا میرے عیب کھول دی ہے حضور تو عیب دبانے آئے تھے میرے عیب کھول دی ہے تو کیا نبوت کا دعویٰ کرنا خلاف شریعت یہ بات کرنا یہ اس کو عیب کہتے ہیں یہ تو جرم ہوتا ہے تو ایسے تو کل کو چوبیس نمبر والے تھانوی صاحب بھی یہ کہہ دیکھیں جی میرے عیب کھول دی ہے سب کے سامنے لا دی ہے تو پبلک بھی یہی سمجھ رہی ہوتی ہے بڑی واہ واہ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں بات صحیح ہے عیب کھول دی ہے عیب کھول دی ہے وہ عیب نہیں ہوتے وہ جرم ہوتے عیب کیا ہوتا ہے میں نے بتا دیا کسی کا کوئی ایسا گناہ کا کام جو چھپکے کرتا ہے لوگ اسے نہیں جانتے یا چھپکے کر لیتا ہے اور لوگ اسے نہیں جانتے وہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے لانا اس کو عیب کہتے ہیں اس کو نہیں کھولنا چاہیے پردہ پوشی رکھنی چاہیے اور وہ قریب ہی گئی کھولے بھی نہیں گئے لیکن عوام میں غلط میسیج آم کیا گیا دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسلا کا یہ طریقہ تھوڑی نہ ہوتا ہے آپ کو ایمیل کرے گا آپ کے غلط سوالوں پر اور میرے ایمیل آپ پر پچھلے سال کے بھی آپ کے سر پر پینڈی ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو جب آپ عوام میں آپ یہ بہین کریں کہ میرے ایب گھول دے گا اس میں یہ بھی بتا دیا کریں کہ جب میری غلطی ہوتی ہے مجھے ایمیل کیا جاتا ہے میں جواب نہیں دیتا ایمیل کا جب میری ٹیم میمبر کو کال کی جاتی ہے تو میرے ٹیم میمبر میرا نمبر بھی نہیں دیتے بات بھی نہیں کراتے اور سکندر بھارسی کی کمنٹس میں نے بلوک کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ تو جب میں نے اپنی اسلا کے سارے دروازے بند کر دی تو کوئی کیا کہے گا ویڈیو ہی میں تو جواب دے گا تو عوام کو کیوں کہ گمرا کہا جاتا آدھی بات بتا کے یہ نہیں بتایا جاتا کہ بندے نے مجھے ایمیل بھی کیا تو ان میں جواب ایمیل کے نہیں دیتا اور آج بھی آپ نے ایمیل کا کسی ایمیل کا جواب نہیں دیا اگر آپ ایمیل کا جواب دیتے تو ویڈیو کی ضرورت کہاں آتی تو ظاہر ہے اتنی صلاحیت کی جو عوام سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ویڈیو نہیں بناتے پہلے پیار سے بات کر لے دیں اگر آپ ان کے ٹھیکے دار ہیں تو چلے آپ کرانے پیار سے بعد جتنے ذمہ دار یا وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں بیچ میں کہ پہلے پیار سے بات کرتے آپ کو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ سب باتیں کرنے کے بعد ہی ویڈیو بنائے گی دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے کوئی چیز غلط بیان کر دی ویڈیو کے اندر مطلب کسی کو یہ عقیدہ بیان کر دی ہے جو وہابیوں کا عقیدہ ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا طریقہ صحیح نہیں تھا لیکن جو بات بتائی وہ صحیح تھی اور میری وہ غلطی تھی میں اس چیز کو ہٹا لوں گا تو کم سے کم اتنا تو ماننا ہی چاہیے تھا اس کی مثال ایسے سمجھیں مثال کے طور پر محاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے مان لو دو خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ دو خدا ہیں اب کسی نے میرے خلاف ویڈیو بنائی اور اس نے جو اینا بڑا میرے سختی کے ساتھ رد گیا کہ یہ بندہ بے وکوف ہے دو خدا بولتا ہے ایسا ویسا بہت گالی بہتان تانہ زنیدی اب جب اس تک اس کی خبر آگئی تو مسئلہ بھی تو آیا ہی ہوگا کہ ہاں دو خدا کا مسئلہ اس لئے بندہ بھڑکا تو اب جب میں آؤں گا اپنی صفحہ پیش کرنے کے لئے تو میں غلط کو غلط کہوں گا لیکن حق کو مجھے قبول نہ ہوگا میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جو مسئلہ سامنے آیا میرے موہ سے نکل گیا وہ غلطی تھی کہ میں نے دو خدا بولے وہ غلط تھا اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میرا عقیدہ وہی ہے کہ ایک ہی خدا ہوتا ہے اور یہ میرے غلطی تھی آپ لوگ اس غلطی پر آگا ہوں مگر جس نے میرے مجھے سمجھا ان کو طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا آپ مجھے ایمیل کر دیتے کال کر دیتے میرے ٹیم میمبر کو تو صحیح رہتا تو اس طرح سے بات کرنے میں ہمیں سمجھ میں آتی مطلب حق کو تو پھر بھی قبول نہیں پڑتا کہ ہاں جو میں نے دو خدا کہے وہ ٹھیک نہیں ہے باقی آپ کا طریقہ صحیح نہیں آپ اتنا کہہ دیتے مگر کیونکہ آپ کو آپ نے یہ بات کیوں نہیں کہی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلاح کا طریقہ پہلے کر لیا گیا تھا ایمیل بھی کر لیا گیا تھا کال بھی کر لیا گئی تھی لیکن جب صورت سمجھ میں نہیں آتی اس کے بعد ہی جو انرد ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مانا جائے یہ بات کہ آپ نے جو چیز غلط بیان کر دی آپ کی اسلاح کونے میں کر دی جاتی ہے آپ کو یہ چیز کا برا لگا چلے اعلانیاں بھی کر دی گئی تو کیا وہ ویڈیو اعلانیاں بیان کرنے سے آپ نے ہٹا لی آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں ہٹائی صرف آپ نے دو ویڈیو پرائیویٹ کر دی اور ایک ویڈیو تو آپ نے زلط اٹھانے کے بعد پرائیویٹ کری اب ہم بتاؤں گا آپ نے کیسے زلط اٹھائی دوسری آپ نے حافظ عیسان قادری صاحب کے کہنے پر پرائیویٹ کری حالانکہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ حدیث غلط ہے تو جب بندے کو غلطی بھی پتا چل جا اس کے بعد وہ اس کو تب بھی نہ ہٹائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جرم کے اوپر ڈٹا ہوا ہے جب کوئی شخص جرم پہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کا رد ہی کیا جاتا ہے اس کی مثال ڈاکٹر طاہر تاہیر القادری لے لے اشرا ولی تھانوی لے لے کہ ان کی اسلاح تو کر دی گئی تھی مگر جرم پر یہ لوگ ڈٹ گئے تھے تو اب یہ نہیں کہ سکتے ہمارے ایب تھے تو ایب میں ہوں پرائیویٹ میں اس لیے لوگوں کو اعلانی آنا پڑتا ہے ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کرونا ویرس کے تعلق سے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر غلط لاحول شریف پڑ دی گئی تھی وظیفے کے طور پر اسے بتایا گیا وہ ویڈیو جیسے ہی 5 یا 6 بجے کے ٹائم پبلیجڈ ہوئی تھی تو میرے پاس ان کے ٹیم میمبر کا ایک نمبر تھا ایسے مار کیوں کا تو میں نے ان کو کال کر گئی بات بولی کہ اس میں لاحول شریف غلط پڑے گئی ہے اور عوام اگر یہی وظیفہ کرے گی تو کیس کا فائدہ ملے گا یعنی یہ 8 یا 9 کے قریب رات کا ٹائم تھا تو میں نے کہا آپ اس کو پرائیویٹ کر دیں دوبارہ سے ویڈیو جو ہے صحیح لاحول شریف پڑھ کے اپلوڈ کر آ لیں اور ابھی اس مسئلے کو زیادہ یعنی بحث بازی میں الجھائے نہیں فلال آپ اتنا کر لیں باقی چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی تو ان تک میں نے بات پہنچا دی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نمبر دے دو تو میں بات کر لوں ان کے ٹیم میمبر نے نمبر دینے سے منع کر دیا اور میں نے کیونکہ خبر پہنچا دی کہ بھئی اب یہ ان تک پہنچا دو کہ اس میں لاحول غلط ہے تو ان کا فرضتہ اسی وقت پہنچا کے ویڈیو پرائیویٹ کر دے اب خبر پہنچنے کے بعد بھی وہ ویڈیو پرائیویٹ نہیں ہے وہ غلط وظیفہ چل رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کل کو سور اخلاص غلط پڑ دے الٹی پڑ دے اور اس کو بتا بھی دیا جائے بھائی الٹی ہے اس کو سیدھی کر لو اور وہ سیدھی نہ کرے تو کیا کرا جائے گا اور نمبر پہ وہ بندہ سامنے والا جس نے غلط پڑی کوئی بات بھی نہ کر سکے ٹیم میمبر کو بتائیں آٹھ بجے تو صبح تک ویڈیو وہ چلتی رہی جب میں نے دیکھا کہ بھائی میں نے پرائیویٹ میں اسلاح کر دی کوئی صورت نہیں نکلی تو آٹھ بجے صبح مجھے لائیو مجبوری میں آنا پڑا آپ نے دیکھا تو میں نے پھر عوام کو بتایا کہ فلا چینل پہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ غلط ہے صحیح یہ ہے تو باقی بتایا کہ ایسا نہیں ایسا تو اس کے بعد بھی وہ ویڈیو ہٹائی نہیں گئی اور وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں صحیح لگ دی گئی یہ مطلب یہ ہے جو میں نے ویڈیو پڑی وہ غلط ہے صحیح یہ ہے اور اتفاق سے ہوا کہ جو لکھی گئی وہ غلط تھی تو پھر میں نے یہ دوبارہ کہا بھائی ویڈیو ہٹالو یہ لگ دی جو آپ نے یہ غلط ہے تب پبلک نے جا کر ان کی ویڈیو پر بولنا شروع کیا تب جا کر وہ ویڈیو پرائیو ہوئی اب مجھے بتائیں اس کو ایب کھولنا کہیں گے خود کو ذلت پر پیش کر نہ کہیں گے ایب تو وہ ہوتا کہ آپ نے کسی کونے میں غلط پڑی ہوتی اور میں نے پبلک کو بتائی ہوتی کہ آپ نے غلط پڑھا پھر آپ کو پرسنل کال بھی کر دی اس کے بعد کوئی ایکشن نہیں ہوا پبلک کر رہا ہے عوام کے سامنے کہ جی مجھے زلیل کیا گیا یہ کیا گیا یہ بندہ خود ہوا اگر خود نہیں ہونے کا شوق تھا وہ ویڈیو کے آسانی سے ہٹ نہیں جاتی تو پبلک کمنٹ کے بعد وہ ویڈیو کیوں ہٹی تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کبھی بندہ جو یا خرافات یا غلط اقیدہ سامنے آتا ہے تو ہم پھر وہ کام کریں گے آپ کو ایمیل میں پہلے سمجھائیں گے اگر وہ آگاہ کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل گیا تو پھر دوبارہ آپ کے بارے میں ویڈیو بنا کے عوام کو آگا کیا جائے گا کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور یہ یہ ہے اور یہ جو ہے پھر آپ اس میں یہ نہیں کہے نا جی ایک تو میں کر لی تھی اب اگلے سال بن نانی میں آئیں گے تو پھر کروں گا تو ایسا بھی نہیں ہوتا باقی یہ کہ علماء اگرام یہ بہت ذمہ دار لوگ بھی اس بارے میں کلام کرنے سے اس لئے بچ رہے غالبا ان کے ذہن جو سے عوام کو میں آگا کرا کہ میرا ذاتی حرجت بلکل بھی نہیں اگر پھر بھی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے اور کلام کرنے سے بچتے ہیں تو ہو سکتا آپ کی حکمت ہو آپ اس بارے میں غور کر رہے ہوں بے شک بڑھوں کی حکمت ہوتی ہے تو وہ بھی منظور ہے لیکن یہ بات تو تے ہے خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن آج نہیں تو کل یہ فتنہ اگر اس پر لگام نہ لگائے گا یہ تو علماء اللہ سنت بھی اس طریقے کی یوٹیوب چینل کے جو عوام کے اندر کچھ بھی غلط نظریہ عقائد بیش کر دی دیں اٹھیں گے تو اس وقت بعض لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا کہ عوام میں واقعی یہ فتنہ ہی ہے اس طریقے کے چینل جو مسئلہ کے خلاف نظریہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں وحابی اور سنیوں کا میل جول والے درس دیتے ہیں غلط نظریہ یہ ٹھیک ہے کہ گردش حالات کے سبب دل بھی میرا تباہ ہے حالت بھی پست ہے تم سوچتے بہت ہو یہ بھی سوچ میری شکست اصل میں کس کی شکست ہے